بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم برائیں گے یہ بہت ہی مزیدار قسم کی آلو کے قتلیاں وہ بھی اچاری فلیور میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے آلو لیں گے ہم یہ میں ایک کلو آلو لے رہی ہیں ان کو دھوکے اچھی طرح سے ہم لوگوں نے اس کے اوپر سے چھلکا اتار لینا ہے اس کو کٹ کریں گے ہم اس کو بہت زیادہ موٹا یا بہت زیادہ پتلا نہیں کٹنا یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی تھکنس چیک کرواتی ہوں اتنا موٹا ہونے چاہیے بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے آلو سارے آلو کو کٹ لیں اب ان کو ہم دھوکے رکھ دیں گے تاکہ یہ ڈرائے ہو جائیں اب یہ ایک کڑاہی میں میں نے کوکنگ آئل لیا ہے ہاف کپ یہاں پہ ہم فلیم لو رکھیں گے جب یہ آئل گرم ہو جائے گے تو اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون ہم زیرا ایڈ کریں گے اس کو بھی ہم لو فلیم پہ بیس سے تیس سیکنڈز کے لیے ہلکا سا روسٹ کر لیں گے اس سے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اب اس کے اندر ہم نے آلو آئیڈ کر دیا ہے اس کو ہلائیں گے کیونکہ یہاں پہ اگر ہم لوگ آگ تیز رکھیں گے تو یہ ایک دم سے برطن کے ساتھ چپکنے شروع ہو جائیں گے اس لئے ہم لوگوں نے فلیم لو رکھ لیا ہے اور ان کو ایک دفعہ ضرور ہی لانا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں جو اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر نمک آئڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون نمک ہم لوگ اسی سٹیج پہ آئڈ کر دیں گے کیونکہ آلو پھر پھیکے پھیکے نہیں رہیں گے اندر سے نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فلیم ہم نے یہاں پہ بھی لو ٹو میڈیم رکھی ہوئی ہے تاکہ آلو ٹوٹے بھی نہیں اور ساد میں چپکے بھی نہیں برطن کے اس کو اچھی طرح سے اب مکس کر دیں گے ابھی میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں یہ تین ٹیمارٹر ہیں بڑے سائز کے اس میں ٹیمارٹر زیادہ جاتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اس کو پیسٹ بنا کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہے سرخ مرچ پاورڈر ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہے اور یہ ہے ہلدی ہاف ٹی سپون سپائسیز آپ نے اس میں بہت کم کم ڈالنے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتا اس سے ٹیمارٹر کا مسالہ بنے گا اور اس میں کوئی بھی ایکسٹر چیز نہیں جائے گی اب اس کو ہم کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اس کو سٹیم آ جائے اور یہ آلو گل جائے یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ کے بعد کچھ اس طرح سے یہ ہو چکا ہے مارٹر کافی ہاتھ تک گل چکے ہیں اور آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں اب اس کو احتیاط سے ہلائیں گے اگر آپ لوگ اس میں پانی ایڈ کریں گے تو یہ پھر بہت زیادہ گل جائیں گے اور کھو جائیں گے میں نے سبز مرچے لی ہیں پانچ سے چھے ان کو کاٹ کے ایڈ کرنا ہے آپ نے اس کا پیسٹ ایڈ نہیں کرنا اگر آپ ہاتھ سے کوٹ کے ایڈ کریں گے تو وہ ٹھیک ہے یا پھر آپ کا اٹھ کے ڈالیں اب یہ ہے میتھے ڈالے ہیں میں نے ون ٹی سپون اور یہ کلونجی ڈالی ہے ون ٹی سپون اگر آپ نے اس کو اچاری فلیور دینا ہے تو آپ نے یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنی ہے ادروائز آپ لوگ ان دونوں چیزوں کو سکپ کرنے اب یہ دیکھیں جی آلو کافی حد تک گل چکے ہیں اب ہم اس کو ایک دفع اچھی طرح سے مکس کریں گے فلیم ہم نے تھرو آؤٹ دی ریسپی سلو رکھی ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ اس کو نہیں پکائیں گے اب اس کو ہم پھر سے کور کریں گے آٹھ سے دس منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ اس کو ہم دم دیں گے تاکہ اگر کوئی کسر ہے آلو میں تو وہ گل جائیں یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اتنے یہ مزیدار ہوتے ہیں کہ بچے بھی شوق سے کھائیں گے بڑے بھی شوق سے کھائیں گے اور آپ لوگ ہر دوسرے تیسرے دن یہ بنائیں گے جب کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بنائیں تو آپ لوگ یہ بنائیں گے اتنے یہ زبردست بنتے ہیں آپ لوگ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا اور پھر مجھے فیڈبیک دیجئے گا ریسپی کیسی لگی تو چلنجی میں آؤں گے کسی اچھی سی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اور ریسپی کو ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور انسٹاگرام پہ فولو کرنا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا تو چلنجی اللہ حافظ